اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جب العالمین ملعاتی وطلیم متردیم صلی اللہ الرحیم لاہور بار کی کیبنٹ لاہور خائفور بار کے میری کیبنٹ کے ممبران لاہور بار لاہور خائفور بار پنجاب بار پنجز کے تمام ممبران جو دوست چنا پر تشریف لائے ہیں اور میں اس بات کو آگے لے گی چلتا ہوں کہ جس طرح سے ابھیامر سے یوم نے بائیوال صاحب نے اور کتانہ مشیر نوبر اور دبی نگرہ صاحب انہوں ہیں یہ باتیں کی یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ چینج جس نے پوری بات کو کٹھا کر دیا یہ چینج جس بات کو کٹھا نہیں کرتے یہ انجیسہ دیوائی کرتے ان کا حصول ہوتا ہے ڈیوائینا ڈھول یہ آپ جیسی دوست ہوتے ہیں جو ایک کاز کی لیے کٹھتے ہوتے ہیں اور آج میں برملا آپ تمام دوستوں کے سامنے اس بات کا اضحار کروں گا کہ کل سپریگ پورٹ کے صدر صاحب کے ساتھ بھی میرے ملاکات ہوئی چیئے وہ بھی آنکھیں کاز کے ساتھ کھڑیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی وعدہ کیا ہے یہ شاید پاکستان بارکنسل کو بھی وہ راضی کر لیں گا کہ وہ بھی ہماری کاز کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں پاکستان بارکنسل کے وائس چیئرمن اور چیئرمن ایس ایٹیس کو میں اپنے اس ہاؤس کے ذریعے بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ عزت دین ہوئی اس کارے کوٹ کی ہے اس کارے کوٹ کی عزت تقریم میں اضافہ ہوگا تو میں بطور شد اللہ اور ہائی کو بارکنسل ہوں آپ وائس چیئرمن پاکستان بارکنسل ہوں وائس چیئرمن پاکستان بارکنسل ہوں یا پاکستان بارکنسل ہوں کچھ ہی نہیں کیسے جاتی ہے ان کے پاس سب سے بڑا اتیار بورڈ کا اتیار جب یہ بورڈ دیتی ہیں تو اپنے اس شخص کو سامنے رکھتے ہیں کہ کون ہماری کاز کے ساتھ کڑا رہا ہے کس نے اس بار کی عزت میں اضافہ کیا بہت ساری باتیں یہاں پر میرے آنے والے مقراریت کہہ چکے ہیں میں صرف ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا اتنا ضرور بتاؤں گا کہ جب سے یہ بار کے عہدیں ملے ہیں ہمیشہ اس کالے کوٹ کی عزت کے لیے وہ وقت کے چیف کو لڑکار نہ پڑا تو ضرور لڑکار ہے وہ شیر زمان کا باقیہ ہو تو منصور علی شاہ یہاں پہ چیز جسٹس تھا جس نے اس ہائی کوٹ کے اندر سے بکلا کے اوپر شیلنگ بھی پروائی بکلا کے اوپر گندہ پانی بھی پھینگا گیا بد ترین تشدد کیا گیا تو ہم تک بھی ان کے خلاف مزہمتی قطار ادا کرتے رہے وہ رانہ آصف کا واقعہ ہو وہ بہران کا واقعہ ہو وہ منڈی بہاودین کا واقعہ ہو وہ پاک پتن کا واقعہ ہو ہم نے ہمیشہ اپنے کالے کوٹ کا ساتھ دیا ہے اپنی بار اسوسییشن کے ساتھ کھڑے رہے ہیں بار کانسل کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مینٹنگ کے اندر اس نے مجھے کہا کہ میں تمام بار کانسل کے ممبران کی اوپر جو پرچے درش کروائے ہوئے ہیں ان کو بھی فوری واپس لے لیتا ہوں میں رانہ آصف والا معاملہ بھی اس سزا کو سٹسائٹ کر دیتا ہوں لیکن آپ کو میرے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا وہ کس چیز کے لیے کھڑا ہونا ہے میں نے دو لفظوں میں کہا تھا کہ ہمیں صرف کالے کوٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہم آپ کی کسی بات کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے جو اس کالے کوٹ کے تقدس کے منافی ہو ان کی وشیز کے اگیسٹ ہو وہ یہی نوٹیفیکیشنز تھے جو انہوں نے ہن سے مشاورت کیے بغیر جاری کر دیئے آپ نے تو اپنا بار کر لیا ہوا ہے باری تو اب بار کی ہے اب بار جو ہے وہ اپنا کل کے ہاؤس میں پرسو بار کانسل کے ہاؤس میں اور آج ظاہور ہائی کورٹ بار کے اس ہاؤس میں ہم آپ کو آج بھی یہ تنبیح کرتے ہیں یہ وان کرتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے عمر عطا بدیال صاحب نے جاری کیا تھا اس وقت مجھ سے پہلے سرر چودری محمد اشتیار تھے تو جب یہاں پہ یہ تجاز شروع ہوا تو رات سے پہلے پہلے بلا کے وہ نوٹیفیکیشن واپس لیا گیا تھا آج بھی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ایکٹ اپرل میں کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت بھی بلکہ راو سمی کے دور کے اندر بھی یہ نوٹیفیکیشن پچھلے پریزیڈنٹ کے دور میں بھی جاری کیا گیا تھا تو تمام عدالتوں کی طالب اندی ہوئی تھی تو آپ نے اگلے دن اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا تھا بار کبھی کمزور نہیں ہوتی آج بھی ہم آپ کو لاسٹ وارننگ دیتے ہیں ہم آج آپ کو لاسٹ وارننگ دیتے ہیں آج آپ کے لاسٹ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اس نوٹیفیکیشن کو فوری طور پر واپس لیں اس کے ساتھ ساتھ جو نوٹیفیکیشن آپ نے ان آگاؤں کو رازی کر کے میاں والی کو پنڈی کے ساتھ ملایا ہے بھکر کو ملتان ہائی کورٹ کے ساتھ ملایا ہے لودرا کو بہاولپور کے ساتھ ملایا ہے اور گجرات کی تحصیل سرائق آلنگیر کو پنڈی کے ساتھ شامل کیا ہے ہمارا مطالبہ آج یہ ہے کہ موڈل ٹون والا نوٹیفیکیشن واپس لو ہائی کورٹ کی تقسیم جو تم نے غیر قانونی طور پر کی ہے اس کو بھی فل فور واپس لو اور اگر آپ نے پیر والے دن تک یہ نوٹیفیکیشن نہ لیا تو آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ منگل والے دن انشاءاللہ عزیز ہم پاکستان بھار کونسل سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ پورے پاکستان میں اس کی سٹرائک کروائیں اس کے ساتھ ساتھ سالر سپریم کورٹ بار اسوسییشن سے بھی کہیں گے کہ منگل کو وہ یہاں پہ اس تعلامندی کے اندر اس لاہور ہائی کورٹ کی سٹرائک کے اندر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور پنجاب پار کونسل کے ان ممبران کی وساطت سے میں وائس چیئرمن اور چیئرمن ایگزیکٹیف سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی منگل والے دن صرف لاہور ڈویئن کی نہیں پورے پنجاب کے اندر سٹرائک کال کریں گے یہ میں نے اس لیے آج پیر کا دن اس میں سے نکال دیا ہے کہ اس دن بار اسوسییشن کے نئے کیپنٹس الیکٹ ہوئی ہوں گی انہوں نے اپنی سیلیبریشن کیوں گی ورنہ آج میں لاہور ہائی کورٹ کی سٹرائک کا اعلان پیر والے دن کا کر دیتا لیکن تمام دوستوں بھی ہمیں اس بار کی عزت اور اس کی نومز کا احساس رکھنا ہے ہم نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فائنل کیا ہے میں اپنے بار کورسل کے مہمبران سے اور اپنے اس ہاؤس سے اور اپنی تمام کیپنٹس سے لاہور بار کی بھی اور اپنی کیپنٹس سے یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں آپ میرے اس میں جانتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز میں توقع رکھتا ہوں کہ ایسی کمیٹی لاہور ہائی کورڈ اپنے ان چیف جسٹس کو اس بات کا ضرور احساس دلوائیں گے کہ آپ یہ نوٹیفیکیشن اپنی ذات کی انا کی تسکین کے لیے جو جاری کر چکے ہیں اس کو فل فور واپس لیں اور پیر والے دن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن ویڈڈروک کر لیا جائے گا ورنہ پھر منگل والے دن دمہ دمہ سکلندہ شکریہ شکریہ شکریہ